پریز اللہر آپ سب کا پھر ایک بار سواگت ہے آج کی آن لائن میٹنگ میں اور ہم اس سمیہ پرمیشور کا دھنیواد دیں گے پرمیشور کی ستوتی کریں گے اراد نہ کریں گے ہم اپنے ہاتھوں کو سورکی اور اٹھا سکتے ہیں کھڑے ہوں گے ہم جہاں کئی بھی ہے وہاں پر ہم کھڑے ہوں گے اور پرمیشور کی اراد نہ کریں گے ہم پرات نہ کریں گے اس سمیہ اپنے آپ کو ہم تیار کریں گے آج کی میٹنگ کے لئے رین niemand کریں گے موسیقی 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 دھنیواد پرمیشور آج کی میٹنگ کے لئے دھنیواد آپ کے وچن کے لئے جو وچن آرہے پرمیشور وہ ہم آنند کے ساتھ دینطا کے ساتھ پرمیشور گرہن کرنے کے لئے تیارے یشو موسیقی کے نام میں دھنیواد پیارے پتا یشو موسیقی کے نام میں مانگتے ہیں آمین ہالیلویہ یہ سمیں ہے پرمیشور کی ارادنہ کا ستوتی اور ارادنہ کا تو ہم اپنے کوائر کا ہم سواگت کریں گے اس سمیں اور پرمیشور کی ارادنہ کے لئے تیار ہو جائیے موسیقی تو یہاں ہے ہمارے مدھ میں گھومتا یا ستوتی کا دی تو اس جگہ میں کارے کا راہ تانیواد پیارے پتا تو یہاں ہے ہمارے مدھ میں گھومتا تیری ستوتی کروں تیری ستوتی کروں تو یہاں ہے اس جگہ میں کارے کا تا تیری ستوتی کروں تیری ستوتی کروں تو یہاں ہے ہمارے مدھ میں گھومتا تیری ستوتی کروں تیری ستوتی کروں تیری ستوتی کروں مارک بنانے والا چمتکار کرنے والا مارک بنانے والا اندرے میں پرکھا شکریہ پرکھا یہی تُو ہے مارک بنانے والا تیری ستوتی کروں 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 اور ضرورت پورا کرتا تیری ستو دی کرو تیری ستو دی کرو تیری ستو دی کرو واو ہالیلویہ وہ مارک بنانے والا چمتکار کرنے والا راستہ بنانے والا وہ ایسا پرمیشور ہے اس کے جیسا کوئی نہیں ہے پریز اللہ اور یہ سمیہ ہے آج کے وچن کا تو اپنے آتماوں کو تیار کیجئے آج کے وچن کے لئے اپنے بک کو اپنے بائبل کے ساتھ تیار ہو جائیے تاکہ آج کے وچن سے جو بھی آج آنے والا ہے پرمیشور کا وچن آپ اس میں سے سب کچھ گرہن کر پاؤ سوگت ہے آپ کا ہمارے اس ہفتے کے آن لائن چرچ میں اور ہمیں وشواس ہے کہ آپ سیکھ رہے ہیں آپ کا جیون بدل رہا ہے اور پویتر آتما کے ساتھ آپ کی سہبھاگتہ بہتر ہوتی جا رہی ہے پشلی بار کا جو ہمارا آن لائن چرچ ہوا تھا اس سے ہمارے پاس گواہی بھی ہے کہ کیسے آن لائن چرچ کو دیکھتے سمیں ایک بہن نے ہم کو فون کیا کہ اس کے پیتھ میں در تھا اور پھر ہم نے اس کے لئے پراتھنا کی اور اس کا وہ درد چلا گیا تو ہم پرمیشور کا دھنوا دیتے ہیں اس گواہی کے لئے اور ہمیں پتا ہے کہ یہ بھلے ہی ایک آن لائن چرچ ہے پاپا ویتر آتما کیوں پست تھی آپ کے گھر میں اس تحلیقاس کے دورہ پہنچ رہی ہے تو اپنا پورا دھیان دیجئے گا جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں اس سے پہلے کہ ہم سندیش چالو کریں چلی ہم پراتھنا کرتے ہیں دھنوا پتا پرمیشور راجعوں کے راجع پروبو کے پروبو اس سمیں کے لئے جو آپ نے ہمیں دیا ہے کہ ہم آپ کے بچنوں سے سیکھیں اور آگے بڑھیں ہم آپ کے پریم کے لئے ابھاری ہیں اپنے دل کی گہرائی سے ہم کہتے ہیں ہم آپ سے پریم کرتے ہیں اور دھنواد اس پریم کے لئے جس کے دورہ آپ نے ہم سے پریم کیا دھنواد پرمیشور آپ کے آتما کی پسیتھی کے لئے آپ کے وچنوں کے گیان کے لئے ہم صدا کے لئے ابھاری ہیں ہم کہتے ہیں ہماری آتما ہیں ہمارے مستش کھلے ہیں پرمیشور آپ کے وچنوں سے سننے کے لئے گرھن کرنے کے لئے سمجھنے کے لئے دھنواد دیتے ہیں اور اس پراتنہ کو یوشو مسیح کے نام میں مانگتے ہیں آمین اس سنڈے کا جو ہمارا سندیش ہے وہ ہمارے جو ارادنہ کے گانے ہیں اس سے جڑا ہوا ہے اور جو ہمارا سندیش کا ٹائٹل ہے وہ ہے پویتر آتما کی سہبھاگتہ ایک منوش کو کے پاس بہت سے سوال ہوتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے پرمیشور کو کبھی دیکھا نہیں وہ کہتے ہیں انہوں نے پرمیشور کو کبھی محسوس نہیں کیا یہ وہ ہیں جو یوشو مسیح کو بھی نہیں جانتے ہیں اور بہتوں کے پاس بہت سارے سوال ہوتے ہیں جیون میں وہ بہت سے نیڑنے لیتے ہیں اور نیڑنے اگر صحیح ہیں تو وہ آگے بڑھ جاتے ہیں پر نیڑنے اگر غلط ہیں تو وہ پیسے چلے جاتے ہیں کندو بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ پرمیشور نے منوش کی سمسیا کا سمادھان کیا منوش کے اندر جگیاسہ ہوتی ہے بھوش کو جاننے کی ہمارا جیون نیڑنےوں سے بھڑا ہے چناؤوں سے بھڑا ہے ہم سمیں سمیں پر بہت سارے نیڑنےوں کو لیتے ہیں اور جو نیڑنے ہوتے ہیں وہ وشو کی بدھی پر ادھارت ہو سکتے ہیں ہماری بدھی پر ادھارت ہو سکتے ہیں اور ہماری بدھی اس گیان پر ادھارت ہے جو ہم نے اب تک پایا ہے اور منوش کی یہ ساری دو بدھائیں جو ساری پریشانیاں ہیں اس کو پرمیشور کو پتا تھا کہ انسان کو ایسی چنوٹیاں آئیں گی اسے نیڑنے لینا ہوگا اور اگر آپ کو پتا ہے کہ پرمیشور کی اچھا ہر منوش کے لیے سفل ہونے کی ہے میں پھر سے کہہ دیتا ہوں پرمیشور کی اچھا ہر منوش کے لیے سفل ہونے کی ہے کسی کے بھی آپ کو سچائی سے دور مت کرنے دیجئے گا کہ نہیں پرمیشور نے کسی کو گریب بنایا ہے کسی کو امیر بنایا ہے پرمیشور کے کچھ لوگ فیوریٹ ہیں اور کچھ لوگوں کے فیوریٹ نہیں ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے بابل بتاتی ہے سور جب اپنی روشنی دیتا ہے تو وہ اچھو کو بھی دیتا ہے برو کو بھی دیتا ہے تو کیسے پرمیشور کیول اچھو سے پیار کرے گا اور برو سے نفرت کرے گا تو پرمیشور کی اچھا ہر بیکتی کے لیے سفل بننے کی ہے اور پرمیشور کا پتا تھا کہ منوش کو سمیہ سمیہ پر نیڑنے لینے پڑیں گے چناو لینے پڑیں گے بھوش کو پتا کرنا پڑے گا اور ان ساری باتوں کو دھیان میں رکھ کے پرمیشور نے ہمیں ایک سب سے بڑا اپہار دیا ہے وہ ہے اس کے آتما کا جس کو ہم کہتے ہیں پویتر آتما حالیلویہ پویتر آتما کا اپہار یہ ایک ایسا اپہار ہے یہ ایک ایسی وشے سویدہ ہے جو پرمیشور نے ہمیں دی ہے کہ ہم جب چاہیں پرمیشور کی من کو جان سکتے ہیں ہمارے جیونوں کے لیے پرمیشور کی اچھا کو جان سکتے ہیں حالیلویہ اور یہی ایک پراتھنا ہے جو دوسرا قرنطیوں کے تیروے ادھیائے میں چودھے وچن میں کی گئی چلی وہاں پہ چلتے ہیں آپ کے پاس بائیبل ہے تو کھول سکتے ہیں دوسرا قرنطیوں تیروہ ادھیائے اور چودھوہ وچن مجھے وشواس ہے آپ اپنی بائیبل کھول رہے ہیں میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں تاکہ آپ بھی کھول پائیں اگر آپ کے پاس بائیبل نہیں ہے تو آپ اپنے فون پر فری ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں انڈرویڈ پہ آئی او ایس پہ بھر آپ کے پاس ایک بائیبل ہونی چاہیے پاسر کرس نے کہا ایک فون جس میں بائیبل نہیں ہے وہ ایک پتھر ہے اس کو اٹھا کے فیک دینا چاہیے اگر آپ کے فون میں بائیبل نہیں ہے تو اب بھی جیسے ہی اپیسوڈ ہمارا ختم ہو جا آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہے یہ پولوس نے قرنت کے چرچ کے لئے پراتھنا کی تھی اور یہ ایک پراتھنا ہے جو آج وشور میں بہت سارے مسیح کرتے ہیں جس کو ہم بینیڈکشن کہتے ہیں وہ سمیں جہاں ہمارا سندیش ہو جاتا ہے چرچ کی سبہ سماپت ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم کہتے ہیں کنتو ایک ریلیجیس مونولوگ نہیں ہے یہ کوئی دھارمک کریا کلاپ نہیں ہے یہ واقعی میں ایک جینوین اور ایک بہت ہی گہری سچائی ہے جو ہر مسیح کے جیون میں ہونی چاہیے اور آج ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ہے پویتر آتما کی سہبہ گتہ ایک مسیح کو اگر جیون میں آگے بڑھنا ہے تو اسے پویتر آتما کی سہبہ گتہ کی ضرورت ہے ہالیلویہ اور پویتر آتما ہر اس وقتی کو مل سکتا ہے جو ییشو مسیح کو اپنا پربو مانتا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں اوہ میں نے ابھی تک پویتر آتما گھن نہیں کیا میں پویتر آتما جو سن نہیں پاتا ہوں کیونکہ شاید انہیں صحیح گیان نہیں ہیں اگر آپ مسیح ہیں اگر آپ ییشو مسیح میں وشواس کرتے ہیں اگر آپ نئے جن میں ہیں تو آپ پویتر آتما کو گھن کر سکتے ہیں یہ آپ کا ادھکار ہے ہالیلویہ کیونکہ بینا پویتر آتما کے کوئی بھی مسیح جیون نہیں ہے مسیح جیون کی شروعات پویتر آتما کے ساتھ ہے اور یہی کہانے ییشو مسیح نے اپنے چیلوں سے کہا تھا کہ تم یروشلم میں بنے رہنا جتب پویتر آتما تمہارے اوپر نہ آ جائے کیونکہ ییشو مسیح کو پتا تھا بینا پویتر آتما کے وہ کچھ بھی نہیں کر پائیں ہالیلویہ تو پویتر آتما کا گھن اور پویتر آتما کو گھن کرنا سب سے پہلا کام ہے ایک مسیح کے لیے اگر وہ ایک سچا واسطوک مسیح جیون جینا چاہتا ہے اگر وہ واسطہ میں اس سفلتہ کا انبہف کرنا چاہتا ہے جس کے ویچہ میں وچن بات کرتا ہے تو اس ویکتی کو پویتر آتما کو جاننے کی ضرورت ہے اور جاننے گرہن کرنے کی ضرورت ہے پہلے اور گرہن کرنے کے بعد جاننے کی اور جاننے کا مطلب ہے وہ اس کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے ہالیلویہ یہ ایک آنے کی یہاں پہ لکھا ہے پویتر آتما کی سہبہاگتہ بہت سی بار لوگ کو نہیں پتا ہوتا ہے مجھے کیا کرنا ہے اگر وہ پویتر آتما کے ساتھ سہبہاگتہ کریں گے تو انہیں پتا ہوگا کیا کرنا ہے کوئی غلط نیڑے نہیں لے گا فریزو لڈ ہالیلویہ تو اگر آپ اپنے جیون میں اس راستے پر تھے جہاں پر آپ کو بہت سارے نیڑے لینے تھے یہ بہت اچھا سمیں ہے جب ہمارا میسیج ختم ہوگا آپ یوشی مسیح کو گہن کر سکتے ہیں آپ پویتر آتما کو گہن کر سکتے ہیں اور پویتر آتما کو جاننا شروع کر سکتے ہیں پریزو لڈ ہالیلویہ بینہ پویتر آتما کے کوئی بھی مسیح جیون نہیں ہے پہلے تو اپنے آپ کو وہ سچائی بتا دیجئے کہ بہت سے مسیحوں کا جیون کٹھنائی سے گجر رہا ہے وہ بفاداری سے جیون جی رہے ہیں پہ پھر بھی جیون اس گتی سے آگے نہیں بڑھ رہا جس گتی سے بڑھنا چاہیے ان کے جیونوں میں جس چیز کی کمی ہے وہ ہے پویتر آتما کی سہبہ گتا ہالیلویہ بائیول میں ایک بہت اچھا ادھار ہے کیسے فلیپوس کو پویتر آتما لے گیا ایک ایتھوپین راج کمار کو وچن سنانے کے لیے کیسے فلیپوس کو سمیں پتا تھا کہ اس وہاں پر جانا ہے پویتر آتما کے ساتھ اس کی سہبہ گتا تھی ہالیلویہ ہالیلویہ تو اپنی پویتر آتما کے ساتھ سہبہ گتا پر آپ کو دھیان دینے کی ضرورت ہے پویتر آتما ایک ویکتی ہے پویتر آتما کوئی ہوا نہیں ہے بھلی وہ آتما شبد آیا ہوا کے شبد سے ہے گریگ میں پویتر آتما ایک واسطوک ویکتی ہے اس کے پاس خود کی بہاونائیں ہیں خود کا ویکتتو ہے اور یہی کارن ہے کہ آپ اس کے ساتھ سہباہ گتہ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ایک واسط ویک ویکتی ہے ہالیلویا کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں نے پاوتر آتما کو نہیں دیکھا تو میں کیسے اس چیز کے ساتھ سہباہ گتہ کروں مجھے وشواس ہے کہ آپ میں سے ابھی تک کسی نے اپنا ہردہ بھی نہیں دیکھا ہوگا اگر آپ ڈاکٹر نہیں ہیں تو مجھے وشواس ہے آپ نے نہیں دیکھا اور اگر دیکھا بھی ہے تو آپ چوبیس گھنٹے نہیں دیکھتے ہیں اور دیکھ کے وشواس نہیں کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ہردہ ہے کہ میرا ہردہ ہے بلٹ پمپ کر بھی رہا ہے کر بھی رہا ہے یا نہیں نہیں مجھے وشواس ہے آپ نے نہیں دیکھا تو پاوتر آتما بھی ایک ویکتی تو ہے بھلے ہی آپ نے نہیں دیکھا اس کا مطلب نہیں ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کس نے پرمیشور کو دیکھا ہے میں پرمیشور میں وشواس نہیں کرتا ہوں کم آن جو آپ کو پتا ہے وہ سارے بتائے گا گیان کا چھوٹا سا بھاگے یہ بھی سنبھہ ہے کہ جو آپ کو نہیں پتا ہے اس میں شاید پرمیشور ہو تو پاوتر آتما کی سہباگتہ بہت ضروری ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں میں نے پرمیشور کو نہیں دیکھا میں نے یشو مسیح کو نہیں دیکھا اگر آپ پاوتر آتما کے ساتھ سہباگتہ شروع کر دیں گے تو پاوتر آتما یشو مسیح کو آپ کے لئے واسطوک بنائے گا پاوتر آتما پرمیشور کو آپ کے لئے واسطوک بنائے گا پرمیش اور ان وچنوں کو جو اس بائبل میں لکھے ہیں وہ آپ کے لئے واسطویق بنائے گا ہالیلویہ ہالیلویہ تو اپنے جیون میں پویتراتمہ کی جو صحبہ آگتہ ہے اس کو آپ کبھی بھی کم نہیں کر سکتے آپ نہیں کہہ پائیں گے کہ اوہ میں بینہ پویتراتمہ کے آگے بڑھ جاؤں گا کیونکہ ییشو مسیح نے بھی جو کچھ کیا وہ پویتراتمہ کی سہائتہ کے دورہ کیا پویتراتمہ کے مارگ دیشن میں کیا پویتراتمہ کی سامرث کے دورہ کیا بائبل کہتے ہیں پریٹوں کے کام پہلے ادہائی کے آٹھ میں وچن میں کہ تم سامرث پاؤ گے جب پویتراتمہ تمہارے اوپر آئے گا یعنی جس دن پویتراتمہ آپ کے جیون میں آتا ہے اس دن آپ کے اندر سامرث آ جاتی ہالیلویہ آپ کے اندر سامرث آ جاتی اور بائبل کہتی ہے بائبل اس کو سچ کا آتما کہتی بائبل کہتی ہے کہ جب وہ سچ کا آتما تمہارے جیون میں آئے گا وہ تمہیں ساری سچائی کا مارد دکھائے گا تو کسی کو پہ سچائی جاننے کی ضرورت ہے اگر آپ کہتے ہیں میں سچ کا خوجی ہوں تو آپ بینہ پویتراتمہ کے نہیں خوج پائیں گے ہالیلویہ کیونکہ جو آپ کو پتا ہے وہ آپ نے اپنی اندریوں سے پایا ہے یہی کارن ہے کہ تیکنولوجی امپروو ہوتی جاتی ہے ایروپلین بنا تھا وہ بہتر ہوتا گیا پرین بنی تھی وہ بہتر ہوتی گئی کیونکہ اس سمیں منوش اپنے دماغ کے دورہ اتنا ہی پتا کر پایا تھا جیسے اس کا دماغ بکست ہوتا گیا اسے اور زیادہ پتا لگتا گیا پر آج بھی وہ فل پروف نہیں بنا پایا کیونکہ اس کے پاس جو گیان ہے وہ پرمیشور کے دورہ نہیں آیا ہے وہ پوری سچائی نہیں ہے یہ وہ سچائی ہے جو اس نے اپنے من سے اپنے دماغ کو استعمال کر کے پتا لگائی ہے پر ابھی بھی اس کا ایک اونچہ اس طرح باقی ہے جو کیونکہ پرمیشور کو پتا ہے ہالیلویہ اور یہی پویتر آتما کے ساتھ کام کرنے کا کا لاب ہے ایڈوانٹیج ہے کہ جب آپ پویتر آتما کے ساتھ کام کرتے ہو تو آپ سنشتیت ہو سکتے ہو کہ آپ پرمیشور کی سچائی میں کام کر رہے ہیں ہالیلویہ میرے جیون میں ایسے بہت سے ادھان ہیں جہاں پر مجھے چیزیں نہیں پتا تھیں میں نے کبھی پڑی بھی نہیں تھی کبھی سنی بھی نہیں تھی پر مجھے اس گیان کی ضرورت تھی اور پویتر آتما نے مجھے وہ گیان دیا اور وہ کام میں کر پایا کیولی اس لیے کہ پویتر آتما کی طرح سہبہ گتا ہے پریزو لڈ بہت سے لوگوں جو کہتے ہیں مجھے پڑائی سمجھ میں نہیں آتی اگر وہ پویتر آتما کی سہبہ گتا کا لاب لیں اگر پویتر آتما کی سیوکائی کا لاب لیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو پرمیشور کو نہیں پتا ہے اور جو کچھ پرمیشور کو پتا ہے وہ آپ کو بتانا چاہتا ہے ہاں لیلویہ اس وچن کو پھر سے میں بول دیتا ہوں جو کچھ پرمیشور کو پتا ہے وہ آپ کو بتانا چاہتا ہے وہ پرمیشور نہیں ہے جو گیان کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے اور یہی کام ہے جو پویتر آتما کرتا ہے بائبل کہتی ہے کہ وہ اپنی اور سے کچھ نہ کہے گا جو پرمیشور سے سنے گا وہی ہمیں بتائے گا پریزو لڈ یعنی اگر آپ پویتر آتما کے ساتھ ابھاگتہ کر رہے ہیں تو آپ کے پاس جو گیان آئے گا وہ آثنٹک ہوگا آپ اس پر اپنا جیون داؤں پر لگا سکتے ہیں ضروری نہیں ہے جو آپ نے انٹرنیٹ پر پڑھا ہے وہ سچ ہو ضروری نہیں ہے جو ہمارے ماباپ نے ہم کو بتایا وہ سچ ہو ضروری نہیں ہے جو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہو وہ سچ ہو کین تو ایک بات سچ ہے جو پویتر آتما آپ کو بتائے گا وہ پون ست ہوگا ہاللیلویا وہ سچpunkی کلپنا کیجئے جہاں پر آپ کا جیون سچائی پر نربر ہے جہاں پر آپ کے پاس پر مش من infantry سے سیدھا گیان آرہا ہے آپ کے جیون کے چھوٹے سے چھوٹے چھتر کے وشے technology کے وشے میں آپ کی نوکری کے وشے میں آپ کی شادی کے وشے میں آپ کے وعیتی کے وشے میں آپ کی پڑای کے وشے میں سچی آپ کتنا مہان جیون جیہیں گے ہاللیلویا تو پویتراتمہ کے ساتھ سبھاگتہ نہ کرنے کی گلتی یا کہنا چاہیئے پویتراتمہ کے ساتھ سبھاگتہ نہ کرنے کا خرچہ آپ اٹھا نہیں پائیں گے پویتراتمہ کے ساتھ نہ چلنا بہت مہنگا ہے ہاللیلویا میں پھر سے کہہ دیتا ہوں پویتراتمہ کے ساتھ نہ چلنا بہت مہنگا ہے اور آپ پویتراتمہ کے ساتھ چلیں گے تو آپ ایسے جیون کا آنند اٹھائیں گے جہاں پر کیور سفلتا تھے سفلتا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں جیون میں کبھی نیچے جانا پڑتا ہے کبھی اوپر جانا پڑتا ہے یہ بھی پون سچائی نہیں ہے اگر آپ پویتر آتما کے ساتھ چلیں گے تو آپ کا جیون کیول مہمہ سے مہمہ میں کیول اوپر اٹھتا ہوا ہوگا ہاں لیلویا ہاں لیلویا اور یہی وہ سچائی ہے جو آج کے سندیش کے دور آپ پرمیشور آپ تک لا رہا ہے کہ آپ کو اپنے جیون نے پویتر آتما کی سہبھاکتہ کی ضرورت ہو سکتا ہے اب ابھی تک یشو مسیح کو نہ جانتے اور آپ کو بتایا گیا یشو مسیح نہیں ہے پویتر آتما کو گھنڈ کیجئے میں آپ کو چنوٹی دیتا ہوں یشو مسیح کلپنا ہے میں آپ کو چنوٹی دیتا ہوں اس اپیسوڈ کے بعد جب ہم ادھار کی پراتنہ کریں گے اس کو کیجئے گا پویتر آتما کو گھنڈ کیجئے گا ہم کو فون کیجئے گا اور ہم آپ کو پویتراتمہ کو گھن کرائیں گے اور پویتراتمہ کے بیشے میں آپ کیسے زیادہ سیکھ سکتے ہیں ایک بار جب آپ پویتراتمہ کو جان لیں گے آپ نہیں کہہ پائیں گے یوشیو مسیح نہیں ہے حالیلویہ بیبل کہتی کہ وہ لیک مورک ہی کہتا ہے کہ پرمیشوہ نہیں ہے اور مورک وہ ہے جس کو سچائی نہیں پتا ہے اور یہی کام ہے جو پویتراتمہ آپ کے جیون میں اور بہت ساری سیفکائی ہے پویتراتمہ کی پر شروعات میں وہ آپ کو سچائی میں لے کے جائے گا اور آپ کو ساری سچ کا مار دکھائے گا تو پویتراتمہ کے ساتھ سیفکتہ ایک مسیح کے لئے وکلپ نہیں ہے کہ جب ہمیں ضرورت ہو جب ہاں پاس سمیہ ہو تب ہم سیفکتہ کریں جب ہاں پاس سمیہ نہ ہو تب ہم سیفکتہ نہ کریں پویتراتمہ کے نردیشن کی ہمیں اپنے جیون میں ہر سمیہ ضرورت ہے اور پویتراتمہ ہمیشہ تیار ہے ہمیں ہر چیز میں نردیشن دینے کے لئے ایک اور سوال جو لوگ کے منھ میں آتا ہے کہ میں ایک مسیح ہوں میں پویتراتمہ کو جانتا ہوں میں اس کے ساتھ سبھاگتہ بھی کرتا ہوں پھر بھی ایسا لگتا نہیں ہے کہ میرے کاموں میں پرمیشور کا ہاتھ ہے سمپل اگر آپ پویتراتمہ کے لئے سچیت نہیں ہو تو پویتراتمہ کی اپستیتھی بھی آپ کے کاموں میں دکھائی نہیں دے گی میں پھر سے کہہ رہا ہوں آپ کوئی بھی کام کر رہے ہو پویتراتمہ کی اپستیتھی کے لئے سچیت رہیے کہ پویتراتمہ آپ کے جیون میں ہے اور جیسے ہی آپ اس کی اپستیتھی کے لئے سچیت ہو جاتے ہیں اس کی اپستیتھی آپ کے کاموں میں آ جاتی ہے Hallelujah that's the secret of success جیسے ہی آپ اگر پورے دن آپ سچیت ہیں کہ میرے ساتھ پویتراتمہ ہے میں پویتراتمہ سے بھرا ہوں کیولا اس چیتنا کی ساتھ آپ کام کریں گے آپ کے ہر کام میں پویتراتمہ کی مہمہ دکھائی دے گی پویتراتمہ کی سامر دکھائی دے گی پویتراتمہ کا نردیشن آپ کی آتما میں ہوگا Hallelujah تو پویتراتمہ کے ساتھ سے ابھاگتہ کرنا سیکھئے اس کے ویشے پر بہت سارے پسٹکیں ہیں جو پاسکریس نے لکھی ہیں آپ جا سکتے ہیں بہت سارے سندیش ہیں پاسکریس دیجٹل لائبری پی سی ڈی 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 ڈ اس کو آپ ابھی اپنے میں پھر سے بولتا ہے پاسکریس دیجٹل لائبری ہماری سکرین پر بھی لکھے آئے گا پاسکریس دیجٹل لائبری اس کو آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں انڈروائٹ سے آئی او ایس سے اور آپ وہاں پر سبسکرائب کر سکتے ہیں پویتراتمہ کے ساتھ آپ اور آگے بڑھ سکتے ہیں آپ کو جیون میں ہار ماننے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کیول اپنے جیون میں پویتراتمہ کے ساتھ سبھاگتہ کرنے کی ضرورت ہے ہاللیلویہ پریزو لڈ مجھے وشواہ سے کہ آپ اس ساہید ہوں گے پویتراتمہ کو اور ادھیک جاننے کے لیے پویتراتمہ کے ساتھ اور ادھیک چلنے کے لیے اگر آپ کے پاس سوال ہیں اور تو ہمیں لکھئے گا ہمیں ہمارے جو نمبر سے ان پر آپ ہمیں بتا سکتے ہیں جو ای میل ہے اس پر بتا سکتے ہیں اور ہمیں خوشی ہوگی پویتراتمہ کے وشاہ میں آپ کو اور ادھیک بتانے کے لیے واؤ بہت بہت شکریہ پھر سے ایک بار اس تعلیقات سے جڑنے کے لیے اور یہ سمیں ہے جب ہم پرمیشور کو اپنی بھیٹ دیں گے اپنا بیج ہو سکتے ہیں اپنا دشمانش آپ دے سکتے ہیں اور اگر آپ اس تعلیقات کے دور آپ پر بھاویت ہوئے ہیں اور یہ پستک آپ نے پڑھنی شروع کی ہے واسطویتہ سنگر ہے تو آپ ایک پارٹنر بھی بن سکتے ہیں آپ ایک سپانسر بن سکتے ہیں اور جانکاری اگر آپ کو چاہیئے کیسے آپ اور ادھیک پر بہا پیدا کر سکتے ہیں آپ ہمیں فون کر سکتے ہیں پر یہ سمیں ہے ہم پرمیشور کا سمان اپنی بھیٹ کے دورہ کریں گے اس کو ہم دان نہیں کہتے ہیں کیونکہ دان چھوٹا بڑے کو نہیں دے سکتا دان کیول بڑا چھوٹے کو دے سکتا ہے اس لئے ہم اس کو بھیٹ کا سمیں کہتے ہیں کیونکہ چھوٹا بڑے کو دے سکتا ہے اور یہ بھیٹ کا سمیں ہے کیونکہ ہم اپنے پرمیشور جس کو ہم اپنے سے بہتر جانتے ہیں اپنے سے بڑا مانتے ہیں اس کو ہم دے رہے ہیں تو یہ دان نہیں ہے اس کو ہم کہتے ہیں بھیٹ کا سمیں ہے تو یہ آپ کا بھیٹ کا سمیں ہے پراتنہ کیجئے اپنی بھیٹ دیجئے آپ کیسے دے سکتے ہیں ہمارے بینک کے details وہاں پر ہیں آپ cash میں transfer کرنا چاہتے ہیں جیسے بھی آپ چاہیں ویسے کر سکتے ہیں اور اس سمیں ہم قوار کا سوقت کریں گے وہ ہماری ساہتہ کریں گے تینکیو God bless you تو ہے آدمت اس جگہ میں تو ہے آدمت اس جگہ میں تو ہے آدمت اس جگہ میں بشوا سے پر بھو آلیلویہ آلیلویہ تو ہے آدمت اس جگہ میں تو ہے آدمت اس جگہ میں بشوا سے پر بھو آلیلویہ آلیلویہ تو ہے آدمت اس جگہ میں تو ہے آدمت اس جگہ میں بشوا سے پر بھو آلیلویہ 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 تو یہ سمیں ہم بھیٹ کے لئے پراتھنا کریں گے دھنوا دیتے ہیں پرمیشور آپ کی ستی کرتے ہیں یہ سمیں جو آپ نے دیا ہے اور اس بھیٹ کے لئے جو آپ کے بچوں نے دی ہے یہ آپ کے آتما کے دور پویتر ہے آپ کو گھنہ ہونے کے لئے جیسے انہوں نے دیا ہے لوگ ناب کر دبا کر ابرتوں ان کی گودوں میں ڈال رہے ہیں ان بھیٹوں پر میں آپ کے آشیشوں کا عوان کرتا ہوں یہ بھیٹ آپ کے راج کی ضرورت کو پورا کرے گی اور جیسے انہوں نے دیا انہیں کسی اچھی چیز کی کمی نہیں ہوگی اور اس پراتھنا کو یشو مسیح کے مہان نام میں مانگتے ہیں آمین حالیلویہ مجھے پتا ہے کہ آپ اس تلکیس کے دورہ استحایت ہوئے ہیں اور آپ پویتراتمہ کو گھنہ کرنا چاہتے ہیں جیسا میں نے آپ سے کہا پویتراتمہ کو گھنہ کرنے سے پہلے آپ کو یشو مسیح کو اپنا پربھو ماننا بہت ضروری ہے تو اس کے لئے ہم ادھار کی پراتھنا کریں گے آپ اس تلکیس کو دیکھ رہے ہیں تو آپ وہ پراتھنا کر سکتے ہیں اس پراتھنا کو آپ کو اپنے جیون میں کیول ایک ہی بار کرنے کی ضرورت ہے اور آپ زندگی بھا پویتراتمہ کے ساتھ سہ بھاگتہ کر کے ان ساری آشیشوں کا آنم دھا سکتے ہیں جو پرمیشور نے یشو مسیح کی دورہ ہمیں دیئے ہیں حالیلویہ تو اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیے جہاں کہیں آپ ہیں اپنی آنکھیں بند کر لیجئے اور جو میں کہوں میرے بات بولیے گا او پربو پرمیشور میں اپنے پورے ہردے سے یشو مسیح جیوید پرمیشور کے پتر میں وشواث کرتا ہوں میں وشواث کرتا ہوں کہ وہ میرے لیے مرا اور پرمیشور نے اسے مرے ہوئے میں سے جیوید کیا میں وشواث کرتا ہوں کہ وہ یشو مسیح آج جیوید ہے میں اپنے موں سے گھوشنا کرتا ہوں کہ آج سے یشو مسیح میرے جیوان کا پربو ہے اس کے دورہ اور اس کے نام میں میرے پاس انت جیوان ہے میں نیا جنوہ ہوں دنواد پرمیشور میری آتما کو بچانے کے لیے اب میں پرمیشور کی ایک سنتان ہوں ہالیلویہ بدھائیو اب آپ پرمیشور کی ایک سنتان ہیں ایک مسیح کے روپ میں آپ آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں وہ ساری جانکاری پرابت کرنے کے لیے ہم کو فون کیجئے ہم کو ایمیل لکھ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کو اور بتا پائیں کہ آپ کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں ہالیلویہ اس سے پہلے کہ ہم اس تعلقاس کو ختم کریں میں آپ کے لیے پراتھنا کروں جیسا میں نے کہا کہ آپ اس پستک واسطتہ سنگرے کے ساتھ ایک سپانسر بن سکتے ہیں تین طریقے سے آپ جڑ سکتے ہیں پہلا ہے اس پستک کے بارے میں دوسرے کو بتا سکتے ہیں ایک ڈیجیٹل انفلوینسر بن کے اپنے دوستوں کے پاس جن کو آپ جانتے ہیں اور آپ بھی ان کے جیونوں میں پرمیشور کے پرکاش کو لے کے جانا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے جڑ سکتے ہیں ایک ڈسٹریبیٹر بن کے دوسرا ہے آپ اس پستک کے لیے پراتھنا کر سکتے ہیں کہ یہ پستک جن کے ہاتھوں میں جائے گی ان تک پرمیشور کے وچنوں کے ساتھ چاہیے آئے گی اور وہ پرمیشور کے گیان میں آگے بڑھیں گے اور تیسرا ہے آپ اس پانسرشپ کر سکتے ہیں آپ اپنا پیسہ اپنا دھن اس میں لگا سکتے ہیں اور اس کے وشہ میں اور جانکاری کے لیے آپ ہمیں فون کر سکتے ہیں اور ہمیں خوشی ہوگی آپ کو ہمارے ساتھ جوڑنے میں ہالیلویہ اس کے علاوہ ایک بہت ہی وشیش پروگرام آ رہا ہے ہمارا اگر آپ کرائیسٹمیسی چرچ کی میمبر ہیں یا آپ پروگرام ایک بڑے پروگرام کی آشا کر رہے تھے تو پرمیشور نے آپ کی پراتھنا کا اتر دیا ہے ہمارا تین دن کا پروگرام آ رہا ہے ہمارے سینئر پاسٹرز کے ساتھ ٹھیک یہیں ممبئی میں ٹائمز آف ریفریشنگ آنند کا سمیں تازگی کا سمیں سات آٹھ اور نو اپریل کو ہالیلویہ سات آٹھ نو اپریل ہم کی دیٹس کالی رکھئے سات تارکو فرائیڈے ہے آٹ تارکو شنیوار ہے ان دونوں دن پروگرام شام کو پانچ بجے سے ہے اور نو تارک سنڈے کو صبح پروگرام نو بجے سے ہے تو اگر آپ ہیں کہیں بھی ممبئی میں کہ آپ کا جیون ویسا نہیں رہے گا جیسا پہلے تھا ہالیلویہ بہت بہت شکریہ ایک بار پھر سے ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور مجھے وشوا سے آپ کا جیون بہتر ہو رہا ہے اور دوسروں کو بھی بتائی تاکہ ہم ان تک پرمیشور کے وچنوں کے پرکاش کو لے جا پائیں یہ سمیں میں آپ کے لیے پراتھنا کروں ہوں دھنوا دیتے ہیں پرمیشور جتنے ویکتی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں میں ان کے لیے پراتھنا کرتا ہوں آپ کی اپستیتی ان کے جیونوں میں بنی رہے گی یشو مسیح کے نام ہے چمتکاروں کا واتھا وڑا ان کے جیونوں میں بنا رہے گا یشو مسیح کے نام ہے وہ بری اور دوس لوگوں سے بچے رہیں گے یشو مسیح کے نام ہے ان کا یہ ہفتہ چمتکاروں سے بھرا ہوگا آپ کی بھلائی کرونا سے بھرا ہوگا یشو مسیح کے نام ہے میں ان کو آشیش جاتا ہوں آپ کے آتما کے دورہ آپ کے وچنوں کے دورہ یہ اپنے جیونوں کے لئے آپ کی اچھا کے گیان میں چلیں گے اور اس پراتنہ کو یشی مسیح کے نام میں مانگتے ہیں آمین Thank you very much God bless you